اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول آف رائٹنگ کے نام سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کا بہت بہت شکریہ اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا جنہوں نے میسجز کیے میں ان کا بہت بہت شکر گزاروں محمد عدین خان کھیڑا صاحب ہے انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ان کا بہت بہت شکریہ اور بھی بہت سارے دوستوں نے میسجز کیے اور مجھے بہت اچھا لگا گل میں ہمارے بہت ہی اچھے بھائی ہیں محمد بیروز انور صاحب دی جی خان سے انہوں نے محبتوں کا اظہار کیا شمروز بھائی ہیں انہوں نے بھی بڑا پیار کا اظہار کیا دی جی خان سے ان کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوستوں نے اپنے پیغامات پہ دے میں آنے والے اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج جو ہم کام کرنے چلے ہیں وہ ہے ہمارے تختی نمبر تین بڑے غور سے دیکھئے گا اور یہ تختی نمبر تین کو آج آپ نے دیکھنا ہے اس میں ہمارے جو لفظ ہیں وہ سین سے شروع ہوتے بڑا تو تختی نمبر تین میں ہمارے جو عروف ہیں وہ سین والے ہیں بڑا توجہ سے دیکھئے گا اس میں پہلے سین سے ہم نے سین کو علیف کے ساتھ ملانا ہے بڑا رام رام سے لفظوں کو بنتے ہوئے دیکھتے جائیے گا پھر آپ کو ایک کلاز بنا کے سکھائیں گے کس طرح بنتے ہیں سین کو علیف کے ساتھ ملایا سین کو بے کے ساتھ ملا رہے ہیں سین کو بیٹا جیم کے ساتھ ملا رہے ہیں عروف تحجی کے ہر ایک عروف کے ساتھ ملائیں گے سین کو دال کے ساتھ ملائیں گے بیٹا اور اسی سین کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سین کو بیٹا رے کے ساتھ ملائیں گے اور سین کو سین کے ساتھ ملائیں گے سین کو ہین کے ساتھ ملا جاتے ہیں اس طرح کھینچ کے اور اسی طرح ایسے بھی ہو جاتا ہے ساتھ میں سین کو بیٹا سواد کے ساتھ ملائیں گے دیکھئے گا سین کو توہیں کے ساتھ ملاتے ہیں بیٹا توجہ سے اس طرح چھوڑا اور یہ دیکھیں دال کی طرح بنا کے سین کو آئین کے ساتھ ملاتے ہیں سین کو فے کے ساتھ ملاتے ہیں سین کو کاف کے ساتھ ملائیں گے اسی سین کو اس کاف کے ساتھ ملاتے ہیں دیکھئے گا میٹا سین کو گاف کے ساتھ ملائیں گے سین کو لام کے ساتھ سین کو میم کے ساتھ نون کے ساتھ سین کو باو کے ساتھ سین کو ہے کے ساتھ ہر ہے کے ساتھ ملائیں سین کو چھوڑیے کے ساتھ اور سین کو بڑھئے کے ساتھ تو بیٹا یہ ہم نے ہر ایک عروف کے ساتھ سین کو ملائے ہیں آپ توجہ سے ایک ایک عرف کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری تختی نمبر جو تھی یہ ہماری تختی نمبر تین ہے جس میں ہم نے سین والے عروف سیکھی ہیں اور سین کو ہم نے کس طرح لکھنا ہے ہر ایک عروف کے ساتھ ملا کے پہلے آپ نے سا سیکھا سابسی کا ساج ہر ایک عروف کے ساتھ ملاتے گئے ہم نے تختی مکمل کی ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو اس تختی کو علیدہ سے لکھنا سکھائیں گے کہ یہ لکھی کس طرح سے جاتی ہے اور آپ نے اسے بیٹھ کے کس طرح سے لکھنا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا جن دوستوں نے بھی اس تختی کو بیٹھ کے دیکھ کے لکھا یقیناً آپ لوگ اپنی رائٹنگ کو بہت ہی جل اچھے انداز سے لکھ سکتے ہیں اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور آپ کا میں انشاءاللہ ہر ایک میسیج آپ کے ہر ایک پیغام کو سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا بیٹا کہ آپ نے ایک تو اس تختی کو بیٹھ کے لکھنا ہے ابھی جو میں آپ کو سکھانے جانا ہوں وہ یہاں تھا کہ پوری تختی کا یہی ساتھ سکھاتے ہیں کہ لکھنا کی طرح ہے تو آپ نے اسے بیٹھ کے کس طرح کرنا ہے بڑی توجہ سے ان حروف کو آپ نے دیکھنا ہے لیکن میں کوشی کروں گا یہ ہر ایک تختی کے ہر ایک حروف آپ کو اگلی دو ویڈیوز کے اندر یہ مکمل تختی سکھا کے پھر اب اگلی تختی نمبر چار جتر چلیں گے یہ ٹوٹل گیارہ تختی ہیں یہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو روز کا پیراگراف کام کی صورت میں ہمارک کے صورت میں دیا کریں گے اور پھر آپ کو ساتھ میں بیٹا بہت جلدی ہم انگلیش کی رائٹنگ سٹارٹ کریں گے اور آپ کو انگلیش کے حوالے سے بھی سکھائیں گے اور جو میرے بہت سے دوست ہیں ایڈیا سے انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے رائٹنگ بہت اچھی ہے امپروپ کروائیں تو ان کی حوالے سے بھی میں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو وہ بھی ہندی میں بھی امپروپ کرنگو پر ضرور کلماؤں گا جن لوگوں نے سیکھنا ہے میں اکسا سے یا لہتا سے ویڈیو بنا کے ضرور سیڈ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو ہر حوالے سے جتنا ہوگا میں آپ لوگوں کے ساتھ آؤں کروں گا اور انشاءاللہ جتنا ہو آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ ان کو آگے تک پیغام کو پہنچائیں تو جن لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ان کا شکریہ اور آگے تک کی ویڈیو کے لیے جانت دیجئے گا اللہ حافظ